لیفٹنٹ گورنر بی ٹی مشرا نے کیا نئی دلی میں برینڈ لڈاک ایمپوریم کا افتتاح برینڈ لڈاک اسٹور کے ذریعے دار الحکومت میں ہوگی لڈاک کی منفرد و دیسی مسنوات کی نمائش لڈاک ہل ڈیولیمنٹ کاؤنسل کارگل کے نو منتخف چیف ایگزیکیٹو کاؤنسلر ڈاکٹر جعفر اخو نے کیا جمعیت العلمہ شریعہ کا دورہ جمعیت العلمہ کے عراقین سے کی خاص ملاقات لہ میں منایا گیا عالمی یوم خوراک کئی جگہ پر ہوئی تقریبات تقریب میں عام لوگ کے علاوہ طلبانے کی شرکت آر زنسکار ہیلت کیر کلینک اور سوا گپا انسٹیوٹ کے ذریعے دو روزہ ورکشاپ کا اتمام پروگرام کے تحت قبائلی صحت کی دیکھ وال کے پروگرام کی مالی آنت کا کیا گیا اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لڈاک کے آج کے سپیشل خبرنامے میں اپنے میزبان تجمل اسلام کا سلام پہنچے ناظرین لہ لڈاک کارگل نوبرا زنسکار اور متعدد مقامات پر اگلے چند منٹوں میں لہ لڈاک کی خبریں پیش کی جائیں گی دراصل لیفنیٹ گورنر لہ لڈاک نے آج ایک پروگرام میں شرکت کی حالانکہ نئی دلی میں تقریب کا نقاط کیا گیا اور اس تقریب میں لہ لڈاک کے لئے بڑی سوگاتوں کا اعلان کیا گیا لڈاک کے الڈی بی ڈی مشرا نے نئی دلی کے خڑک سنگھ مارک پر برینڈ لڈاک ایمپوریم کا افتاق کیا واضح رہے کہ برینڈ لڈاک اسٹور اپنی نویت کا پہلا ایمپوریم ہے جو دارالحکومت میں لڈاک کی منفرد و دیسی مسنوات کی نمائش کرتا ہے آپ کو یاد ہے کہ لڈاک کے محکمہ برائی سنت و حرفت و تجارت کے ذریعے برینڈ لڈاک ایمپوریم میں تیار کیا گیا ہے اس کا مقصد کاری گروں کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم فرہم کرنا ہے لڈاک نے قومی راجدانی میں برینڈ لڈاک ایمپوریم کے افتاق پر لڈاک کے لوگوں کو مبارک بادی دی چونکہ دارالحکومت میں لڈاک کی منفرد و دیسی مسنوات کی نمائش کرتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لڈاک کے محکمہ برائی سنت و حرفت و تجارت کے ذریعے برینڈ لڈاک ایمپوریم تیار کیا گیا ہے لڈاک کارگل میں جو ہل ڈیولمنٹ کاؤنسل یا پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل کے انتخابات منقد ہونے کے بعد آج بازت طور پر سرکاری تقریب کا آگاز کیا گیا یوں لڈاک خودمکتار پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل کارگل کے نو منطقب چیف ایگزیکیٹیو کاؤنسلر ڈاکٹر جیفر آخو نے آج جمعیت العلماء اسنا شریعہ کا دورہ کیا اس دورہ ڈاکٹر آخو نے جمعیت علماء کے عراقین اور اداروں کے صدر شیخ نظیر المہدی محمدی سے ملاقات کی اس موقع پر صدر مہدی محمدی نے چیف ایگزیکیٹیو کاؤنسل کا پرتپاق استقبال کیا اور انہیں ال اے ایچ ڈی سی کارگل کا چیئرمن بننے پر مسارت اور مبارک بادی دی صدر شیخ نظیر مہدی محمدی نے ڈاکٹر جیفر آخون کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے تعاون اور اتحاد کے جذبے پر پوری طرح سے زور دیا اس موقع پر ڈاکٹر آخون نے جمعیت علماء کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عظم کا اظہار کرتے ہوئے اس نیک کوشش میں رہنمائی اور تعاون کی اپیل کی ہے انہوں نے درخواست کی کہ علماء اپنی قیمتی رائی اور رہنمائی فرام کرتے رہیں موثر حکمرانی اور خدمات کی فرامی کو یقینی بنانے کے لئے باقاعدگی سے مشاورتی اجلاس منعقد کریں اس موقع پر جمع کشویر نیشنل کانفرنس کی خاتون صدر حاجی ہنیفہ جان بھی موجود تھی ادھر فوڈ پروسسنگ کی طرف سے آج عالمی یومی خوراک کے موقع پر لڈاک میں بڑی اہم تقریبات کا انعقاد کیا گیا لہکہ ای ایج کالیج میں محکم فوڈ پروسسنگ کی جانب سے عالمی یومی خوراک منایا گیا یہ تقریب آئی کیو اے سی کے تعاون سے منعقد کی گئی تقریب میں تقریباً سو طلبہ نے شرکت کی اس موقع پر ڈاکٹر بی اینڈ آر نے اس سال کے موضوع پانی پر لیکچر دیا اسی کے ساتھ شفاہد خان اسسسٹنٹ پروفیسر فوڈ پلانٹ اور پی ایس کالیج آپ ڈیری فوڈ اینڈ ٹیکنالوجی اور دیگر علماء بھی موجود تھے اس دوران پروسسنگ میں مستقبل کی مہارت سنت انقلاب کی تیاری آگ کے موضوع پر بھی لیکچر دیئے گئے سیشن کی شروعات ایک کالیج مقابلہ ایک کوئیز کے ساتھ کیا گیا اور پوسٹر ڈیزائنی مقابلے کے ذریعے کی گئی ہر مقابلے بیس کے قریب طلبہ نے حصہ لیا مقابلوں میں بہترین کارکردگی دینے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا پروگرام کا اختام رنچن انگمو سینئر اسسٹنٹ پروفیسر و کانوینئر کے اختامی خطاب سے ہوا اس دوران پروگرام کارڈینیٹر سید جنید راشد بھی موجود رہے ادھر زنسکار میں بھی آج ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب پر مقررین حالات میں مختلف موضوعات پر بات چیت کی زنسکار ہیلت کیئر کلینک اور گپا انسٹیوٹ پادم زنسکار میں زلک کارگل کے پریکٹیشنرز کے لیے دو روزہ ورکشاپ اور ٹرینک پروگرام کا احتمام کیا گیا اس پروگرام کے تحت قبالی صحت کی دیکبال کے پروگرام کی مالی آنت فرام کی گئی اس تقریب میں کول ایک سو پچاس انچی ہلرز نے شرکت کی معروف انچی یوکرین رٹوپا نے اس تقریب میں مہمانی خصوصی کے طور شرکت کی اس دوران ایسوسیٹ پروفیسر ان آئی ایس آر لیہ ڈاکٹر نوانگ تنگیا نے شرکا کا خیر مقدم کیا اور زنسکار کارگل میں نیشنل انسٹیوٹ آف سواپا گپا کے پچھلے پانچ سالوں سے جاری پروگرام کے بارے میں تفصیلات فرام کی اس کے علاوہ ارجین رمپو جے نے شرکا کا سواگت کیا اور روحانی تعلیمات پر زور دیا انہوں نے زنسکار میں گپا نظام طبق کے تحفظ اور فروغ کے لیے کی جانے والی مخلصانہ کوششوں کے لیے نیشنل انسٹیوٹ آف سواگپا اور زنسکار حیلت کلینک کی تعریف کی اور ناظرین اب کرگل واسیوں کے لیے لداخ واسیوں کے لیے کھیلکوت سے بڑی اہم خبر ہے 29 اکتوبر سے تیر اندازی کے مقابلے شروع کیا جا رہے ہیں اس زبن میں آج پریس کانف سے خطاب کرتے ہوئے عدداروں نے بتایا کہ لیے میں 29 اکتوبر کو ایک تیر اندازی چمپینشپ منقید کی جا رہی ہے اس سلسلے میں تیر اندازی ایسوسیشن نے مزید تفصیلات فرام کرتے ہوئے کہا جو میں سلام کے ساتھ آرچیری ایسوسیشن آف لڈا ایک ہمارے جو سٹیٹ چیمپینشپ جو پہلا آرچیری ایسوسیشن کا فرسٹ آرچیری سٹیٹ چیمپینشپ جو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم ابھی آنے والے نیشنل کا سیلیکشن ٹرائل بھی اسی میں ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں تو اس کو کور کرنے کے لیے ہمارے جتنے بھی میڈیا پرسن یہاں پہ آئے ہیں ان سب کو تہ دیل سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا تو ساتھ میں اب اس میں ہمارے کیا ڈسپلین رہیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا جس میں انڈین راؤنڈ جو ہے مین کا انڈین راؤنڈ وومن کمپاونڈ مین کمپاونڈ وومن ریکاوڈ مین ریکاوڈ وومن تو یہ جو چھے ڈسپلین کے ہمارے جو چیمپینشپ میں اس ٹونمنٹ میں کنڈکٹ کریں گے تو ان سبھی جیسے چیمپینشپ میں جو سیبنٹی ٹو ایروز کا ہمارا جو ایک سیلیکشن جو ٹرائل پہلے ہوگا تو اس میں ہم انڈینڈیوزول رینکنگ نکالیں گے تو اس میں جیسے ٹیم میں جو چار لوگوں کا ایک ٹیم بھی بنا سکتے ہیں تو سٹیٹ چیمپینشپ میں انڈینڈیوزول انڈینڈیوزول جو ہمارا چیمپین بھی بنیں گے ساتھ میں ٹیم چیمپین بھی بنیں گے تو اس کے لئے کیا ہوگا جو پہلے جو ہمارے جو راؤنڈ سیلیکٹی ٹو ایروز کا جو راؤنڈ آہے گا اس میں سٹیٹ رینکنگ انڈینڈیوزول رینکنگ آئے گا اس کے بعد پھر سٹیٹ چیمپینشپ کے لئے ہم پھر قوٹر فائنل پھر اس کے بعد ہم سیمی فائنل پھر فائنل راؤنڈ جیسے نیشنلز میں کندکٹ کرتے ہیں اس طرح سے اسی حساب سے ہم کریں گے تو اس میں جیسے ہم لوگوں نے کچھ کالیفائنگ راؤنڈ رکھا ہوا ہے جو نیشنل کے لئے پارٹیسپیٹ کرنے جائیں گے ان کے لئے جو فرس فور آرچر جو لاداک کے سبھی ڈسپلیم میں ہم سلیکٹ کر کے نیشنل چیمپینشپ کے لئے لے جائیں گے اس میں انڈیوزول رینکنگ کے حساب سے جو کم سے کم کالیفائنگ راؤنڈ جو ہے انڈین جو وومن کا فور فیفٹی رکھا ہوا ہے اور رکاب وومن کا ہم نے 500 رکھا ہوا ہے کمپاون کا بھی ہم نے 500 جو رکھا ہوا ہے جو 720 کے جو میکسیمام سکور میں سے مینم رکھا ہوا ہے ایک کالیفائنگ تو اسی طرح سے من انڈین کا ہم نے 560 رکھا ہوا ہے رکاب کا 590 رکھا ہوا ہے اور اسی طرح سے کمپاون کا 620 رکھا ہوا ہے تو یہ چیز ہوگا ہے کالیفائنگ جو مینموم کالیفائنگ جو اگر کسی بھی ڈسپلین میں اس سے کم اگر انڈیوزول جو رینکنگ میں کم مرکس آتا ہے یا جو شوٹنگ پوائنٹس آتا ہے تو اس کو نیشنل کیلئے نہیں بیجا جائے گا تو ہمارا جو چیمپینشپ جو ہے جو یہ فرسٹ سٹیٹ چیمپینشپ جو ہے یہاں لے میں کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں پہلا تو اسی طرح سے سیکنڈ سٹیٹ چیمپینشپ اگلے سال کرگل میں ہوگا جس طرح سے ہمارا جو ہمارا جو ہمارا لگ ساپ کے نام پہ لگ کپ جو پہلا وہ نہیں ہوا تھا تو اس سال سیکنڈ لگ کپ کرگل میں ہوگا تو پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ دونوں ڈسٹرک چیمپینشپ ایک کنڈکٹ کرتے تھے اس کے پاس ہم نے ایک سٹیٹ چیمپینشپ کرتے تھے اس میں بڑا لینٹی پروسیس ہوتا تھا تو اس سال سے ہم نے سوچا کہ لوگوں کے پاس اتنا قائم بھی نہیں ہوتا ہے تو ایک ہی جگہ پہ ایک چیمپینشپ لے میں کریں گے ایک چیمپینشپ کرگل میں کریں گے اسی طرح سیلیکشن ٹرائل جو نیشنلی سال کا ہم لے میں کر رہے ہیں تو آگلے سال کا سیلیکشن ٹرائل ہم کرگل میں کریں گے تو ہمارا جو سیلیکشن ٹرائل یا ہمارا جو سٹیٹ چیمپینشپ جو ہے 29 اکٹوبر کو یہاں پہ لے میں ہوگا تو صبح ہمارے نو بجے وہ چیمپینشپ سٹارٹ ہو جائے گا 29 کے لیے تو نو بجے شروع ہوگا اس میں جو ہم نے ایک فی سٹرکچر رکھا ہوا ہے تو اس میں ہر ٹیم میں چار لوگ ہوں گے تو ہر انڈیویزول آرچر کے لیے 1500 روپیز ایک انٹری فی رکھا ہوا ہے اور فرم جو ہے ہم سبھی ہمارے جو درگل دونوں میں پروائیڈ کریں گے جہاں سے فرم کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنا فرم سببک کر سکتے ہیں فرم کے سببیشن کا جو last date ہم نے 25 اکٹوبر رکھا ہوا ہے تو اس کے بعد ہم 25 اکٹوبر شام کو 5-6 بجے کے بار ہم اگر کوئی آرچر رہ جاتا تو اس کا ہم انٹرٹین نہیں کریں گے تو اسی طرح سے ہمارے جو آرچرز کو تو اس میں سبھی ٹیمز کے میمبرز کے ساتھ ساتھ ان کو اپنا ایک فوٹو ویلیڈ فوٹو آئی ڈی ان کو سببیٹ کرنا پڑے گا تو اس میں ہمارے مینجر کوچ یا پلیئر جو بھی ان کے ٹیم کیپٹن ہوں گے تو ان کا ایک سیگنیچر سٹیمپ یا سیگنیچر کے ساتھ یہ فرم سببیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں زیادہ نہ کہتے ہیں جو ہمارے جو دونوں ڈسٹرکٹ میں ہم ایکوالی ہم دونوں ڈسٹرکٹ کو ارچلی ایسوسیشن ہمیشہ سے لہ لداخ میں ہوگی تیر اندازی کے مقابلے متعلقہ ایسوسیشن پریس کانفرنس کے ذریعے تفصیلات فرام کر رہے تھے اس تیر اندازی میں لوکل کھلاریوں کی شرکت بڑا اہم ہے اور اس کے بعد اس ٹیلنٹ کو پروجیکٹ کرنے کے لئے قومی بلکہ باقی جگہوں کے مقابلوں تک لے جانے کی ہر ممکن کوشش ہے تو ناظرین گلستان نیوز نیٹورک پہ لداخ نامہ مقبل ہوا چاہتا ہے چھوڑا سا وقفہ وقفے کے بعد امین ساحل آپ کے ساتھ لے کر آئیں گے کشمیر سے کشمیری خبرنامہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی